اسلام علیکم گوڈ ایوننگ میں باس اور آپ ای بی سی نیچر دیکھ رہے ہیں یہ تھا پانڈ اور یہ اس میں ہے ٹاپو پانڈ کے بیچ میں اور یہاں بڑی رونک لگے ہوئی ہے یہ میلل ڈکس ہے یہ پانڈ بھرا ہوا ہے پانی سے یہ مزے سے تیر رہی ہیں اور بھی اس میں بہت سی لائف ہے ابھی حیات یہ دیکھیں یہ پانڈ کے دوسری طرف بہت بڑا پانڈ ہے اور یہ ایک طرف گیز فیملی ہے بچے ہیں ان کے ساتھ یہ ہم انجائی کر رہے ہیں خوراک بھی اپنی گھوم رہے ہیں لیکن اب یہ پانڈ سوک رہا ہے تلیہ یہ دیکھیں یہ کرو فیزنٹ اس کے بیٹھ پر اندر گھوم رہا ہے یہاں پانی ہوا کرتا تھا چار سے پانچ پو اب تھوڑا سا داپو کے ارد گرد رہ گیا ہے تھوڑا سا پانی یہ دیکھیں یہ مزے سے اپنا ٹرال کر رہا ہے یہ ایک ٹی ٹری یا ریڈ ویٹلڈ یہاں بھی پانی ہوتا تھا سارا یہ تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے یہ آنڈیوں کے وجہ سے پتے اور گندریس میں آگئی ہیں اس کا رنگ بدل گیا ہے یہ اب تھوڑا سا جو چینچ ہوگا یہ ڈر کے بھاگ رہے ہیں انہیں کسی چیز نے بھگایا ہے کوئی اس میں سامپ تھا یا کوئی پروبیبلی کوئی ڈریگن گو جسے کہتے ہیں تو اس وجہ سے بھاگ کے باہر نکل گیا ہے یہ کچھ اس کے واٹر فاؤل یا جل مرگیوں کے بچے یہ سارا پانی ہوتا تھا جہاں یہ کھیل رہے ہیں یہ ٹی ٹری پانی کے اندر وہ ریڈ ویٹرڈ یہ پورا ایریا یہ سب پانی سے بھرا ہوتا تھا کوئی ہے کہ نہر میں بند ہوگی ہے کافی ارسلہ نہر میں پانی نہیں ہے سب سوائل وارٹر نہیں چڑھ رہا اوپر اور اتنا پانی دستیاب نہیں ہے کہ اسے بھرا جائے یہ ایک حیرن ایک بھگلا ہے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اس کلر کا بھگلا اور اس شیپ کا یہ بھی کہیں سے آیا ہوئے مچھلیاں کھانے کے لیے آیا ہے شاید کیونکہ پانی کم ہو گیا ہے اور جناب اب دیکھیں پانی آ رہا ہے پانی زندگی ہے پانی جیون ہے حیات ہے قرآن مجید میں بھی ہے اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا پانی سے زندگی بھی اور یہ پانی آ رہا ہے جیسے پانی آئے گا پھر زندگی لوٹنا شروع ہوگی یہ بڑے خوبصورت طریقے سے اس طرح چھوٹے چھوٹے پہاڑی ندی نہ لوگا پانی آتا ہے ایسے آ رہا ہے اس میں بہت خوبصورت لگ رہا ہے مجھے تو بہت پیارا لگ رہا ہے اس کی آواز بھی یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے جھرنے کہ نبی تک کمی ہے لیکن آہستہ آہستہ واپس آئے گی زندگی تھوڑا تھوڑا پانی ہم اس میں شامل کریں گے دعا کریں گے بارشیں ہو جائیں چھے پانی زیادہ آ جائے اس میں چھوٹی سی ندی سی بن گئی ہے یہ باغ میں سے آ رہی ہے مرودوں کے باغ میں سے نکل گئے اور یہ زندگی ہے یہ مچھلیاں جو اب تک چھپی ہوئی تھیں کہیں کیچڑ میں مڈ میں اور کچھ جھاڑیاں ہیں جہاں ان میں کوئی چھوٹے چھوٹے گڑے ہیں جن میں پانی کھڑا ہوئے تھا اور یہ باغ میں سے اور دوسرے جانبوں کے ڈر سے اب نہیں آ رہی تھی جیسے ہی پانی آیا یہ باہر نکل آئی ہیں ٹولوں کی صورت میں کیسے مزے سے گھونگ رہی ہیں یہ جیسے نئی زندگی مل گئی تو واقعی پانی زندگی ہے تو ہمیں پانی زائے نہیں کرنا چاہیے بچانا چاہیے اگلی نسلوں کے لئے بچانا چاہیے یہ دیکھیں پورے ان کے چھوٹے چھوٹے دولے ہیں مختلف جب ہوں گھونگ رہے ہیں اور انجائے کر رہے ہیں جیسے قید سے چھوٹے ہوں سندگی کی طرف واپس لوٹے ہوں جیسے تھیکس فور واشنگ گوڑ بیس یو ہمارے ساتھ جھوڑے رہے ہیں اور دیکھتے رہے ہیں